بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کونا للظالم خسمن وللمظلوم عونہ حضرت امیر الومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کی آخری وسیعت کے جملے ہیں اے میرے دونوں بیٹو حسن حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں ظالم کے لیے غم و غصہ بننا اور مظلوم کے لیے مددگار اس میں یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ مؤمن ہو مسلم ہو بلکہ یہ کہا کہ کوئی بھی مظلوم ہو اس کے مددگار بننا اور اگر کوئی مظلوموں کی آواز پہ لبیک نہ کہے تو ان قوموں کو کبھی ترقی تو کیا بخشش بھی نہیں ملتی آج فلسطین لہو لہو ہے اور ان کے مظلوم لوگ تمام دنیا کے مسلمانوں کے نام لے لے کر ملکوں کے نام لے لے کر پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیے جب فلسطین کے مظلوم عوام کے نمائندگان نے آج تقریر کی گزشتہ کل میں تو اس میں سر فہرس پاکستان کا نام لیا اور چالیس سے زیادہ اسلامی ممالک میں سے بہت سوں کے نام لے کر انہوں نے پکارا کہ ہماری مدد کے لیے آئیے انہوں نے اپنی مظلومیت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمارے آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہاں ہیں وہ فوج جو چونتیس اسلامی ممالک کے فوجوں پہ مشتمل تھی کہاں ہیں وہ فوج کا سپاہ سالار جو مظلوموں کی آواز پہ مسلمانوں کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے حجاز مقدس گیا تھا کہاں ہیں وہ حرمین شریفین کے نمائندگان کہاں ہیں اسلامی ممالک کے صدور و وزراء آزم خاموش کیوں بیٹھے ہیں کیوں نہیں بولتے پوری دنیا کے تمام مسلمان ذمہ دار ہیں جس طرح سے وہاں پہ خواتین اور بچوں تک کو بربریت سے مارا جا رہا ہے اور آج اگر فلسطین کے مظلوموں کی آواز پہ لبیک نہ کہا گیا تو جس طرح سے ابھی افغانستان میں صورتحال دوبارہ بن رہی ہے اور بین الاقوام دہشتگردی کے پیچھے یہ دجالی صفیانی اور صحیحیونی جو سوچ ہے یہ دوبارہ سر اٹھائے گی اور ہم سب کو للکارے گی اور ہمارے ایمان کا امتحان لے گی ایک طرف کرونا وائرس ہے اور دوسری طرف یہ تمام کے تمام ظالم سر اٹھا رہے ہیں کہیں ہنود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام توہین کر رہے ہیں کہیں یہود ہیں جو مسلمانوں کو سر اعم مار رہے ہیں بچوں خواتین کی گلے کاٹ رہے ہیں کہیں ان کے نمائندگان ہیں آج مسلمان دنیا کے اکثر سیاستدان حکمران غیرت سیاری اور حمیت سے دور اور ظالموں کے ساتھی بنے بیٹھے ہیں ہماری عوام جس قدر ہو سکے ان تمام مظلوموں کے لئے آواز بلد کرے چاہے وہ افغانستان میں ہوں چاہے شام میں ہوں اور خاص طور سے فلسطین بہرین یمن کشمیر آج دنیا لہو لہو ہے اور یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آرہا بلکہ بڑھتا نظر آرہا ہے ہم اگر خاموش بیٹھیں گے تو کل ہماری بھی موت پہ ہمارے اوپر بھی ظلم پہ کوئی اور نہیں بولے گا اس لئے ہمارے آواز بلند کرنا لازم و ضروری ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ